بجلی کی سمسیہ کو لے کر ہنگامہ اور اب بجلی کے ایک کٹ کو لے کر بوال پردیش میں دونوں چیزوں کی اقلت کو لے کر جانتاں پریشان ہیں سڑکوں پر اترنے کو مجبور ہے اور بدلے میں انہیں مل رہا ہے تو صرف آشواشن چرکی دادری میں بجلی کی سمسیہ کو لے کر بیس گاؤں کے لوگوں نے پردشن کیا اور سرکار کو جلد بجلی مہیا کروانے کے لیے الٹیمیٹم دیا دوسری طرف گھرونڈا میں بجلی کے کٹ سے پریشان لوگوں نے پاور ہاؤس پر ہی تالہ جڑ دیا یہ سڑکوں پر دھرنا دیتے لوگ اور یہ پرشاسن کے سامنے ہاتھ جوڑتی جنتا یہ حال ہے پردیش کا جہاں مول بھوٹ سوویدھاؤں تک کے لیے لوگوں کو سڑکوں پر اترنا پڑتا ہے چرخی دادری اور گھرونڈا میں بجلی کے کٹ سے لوگ اتنے پریشان ہیں کہ دھرنا اور پردشن کر رہی ہیں چرخی دادری میں حال یہ ہے کہ بیس گاؤں کے لوگ بجلی کی سمسیہ سے جوڑ رہے ہیں جن کی سمسیہ کا سمادھان کروانے کے لیے سانگوان کنی خاپ کو سامنے آنا پڑا خاپ نے جو جھو کلا پاور ہاؤس پر انشک کالین دھرنا دیا اور سرکار کو چیتاونی دی چرخی دادری میں بجلی کی سمسیہ کی بات کریں تو کریب ڈھائی مہینے سے جھو جھو کلا کے پاور ہاؤس کا بجلی چانس پارمر جل گیا تھا جس کے بعد سے بیس گاؤں میں بجلی کی سمسیہ چل رہی ہے جسے لے کر سانگوان کنی تیرہ خاپوں کی پنچائت ہو پیسرا لیا گیا کہ بیس گاؤں کی پنچائت اور برامین بھرنا دیں گے حالانکہ موقع پر بجلی نگن کے ایکسین پہنچے اور جلد سمادھان کا آشفاسن دیا وہیں گھرونڈا میں بجلی کی کلت سے پریشان گرامینوں نے پروزشن کیا مہیلاو نے بابال کٹا پاور ہاؤس کا گھیراؤ کیا اور آپریٹر کو باہر نکال کر گیٹ بند کر دیا پولیس نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن برامین اپنے مان پر اڑے رہے بجلی نگم کی ادھکاری کا کہنا ہے مانوہر سرکار نے چوبیس گھنٹے بجلی پہنچانے کی دعوے کیے مہارا گاؤں جگمت گاؤں یوشنا کے تحت ہر گاؤں کو بجلی دینے کی بات کہی لیکن یہ زمینی حقیقت ان دعووں کی دھجیاں اڑا رہی ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر کب ملک لوگوں کو بجلی کی مارک در رہا ہے بیورو ریپورٹ اریانانیو بیورو ریپورٹ اریانانیو